اسلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بھئی نمبر بلیڈ کے اوپر کس طرح سے ایل ایڈی لائٹیں ہی والے لگانی ہیں تو میں نے بہت ساری جو نا بائی کے پیچھے نمبر بلیڈ کے اوپر لائٹیں لگی وے دیکھی ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح لگائے جاتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہے ایل ایڈی لائٹ کے پیچھے ڈبل ٹیپ لگائے جاتی ہے اگر ڈبل ٹیپ پر نہیں بھی ہے تو آپ اس کے نیچے جو ہے سیلیکون سے بھی لگا سکتے ہیں پکی الفی سے بھی لگا سکتے ہیں میجک سے بھی لگا سکتے ہیں تو لیکن کیا ہے کہ بھئی جو ڈبل ٹیپ ہے نہیں یہ پانی دو تین بار بائیک دو ہیں تو بھئی اتر آتی ہیں تو یہ جو بھئی اس کے بعد آپ نے کرنا کہا ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک مائنس پلاس اور ایک مائنس اور ایک پلاس دونوں پوائنٹوں کو آپس میں جوڑنا ہے جو دونوں لائٹوں کے مائنس والے پوائنٹ آپس میں اور دونوں جو ہے پلاس والے پوائنٹ کو آپس میں جوڑنے جو لائٹ کے دونوں پلاس والے پوائنٹ ہے نا وہ آپ نے ایک وائر کے ساتھ جوڑ دینے اور اوپر لے آنے ٹھیک ہے نا وائرنگ کے پاس مائنس والے پوائنٹ بھی اور پلاس والے پوائنٹ بھی دونوں تو ہم نے یہاں پہ جو ہے لے آئیں مائنس پوائنٹ بھی اور پلاس پوائنٹ بھی ٹھیک ہے نا دونوں لائٹوں کے پلاس والے پوائنٹ جو ہے نا وہ آپ نے ایک وائر سے جوڑ دینے تو اس کے بعد جو ہے مائنس والے پوائنٹ بھی ایک پلاس سے آپ نے جوڑ دینے تو آپ نے بھئی کیا کرنا ہے کہ لگانے کس طرح میں وہ آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ نے جو ہے مائنس پوائنٹ لگانا ہے مائنس پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے بارڈی کے ساتھ کہیں بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے مائنس پوائنٹ لگا ہے یہ جو کٹ ہم نے پچھلی ویڈیو پر لگائی تھی نا یہ کٹ کا بھی جو مائنس پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ لگا ہے بارڈی کے ساتھ ہی مائنس پوائنٹ تو ہم نے جہاں منس پوائنٹ لگا لیتے ہیں اس کے بعد بھائی باری آتی ہے ہماری بریک ہے ہم بریک پہ لگائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھACK ٹیسٹر لے لینا ہے ٹیسٹر سے آپ نے چیک کرنا ہے مجھے تو پتا ہے نا بھئی یہاں یہ والا منس پوائنٹ ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹیسٹر لے لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے منس پوائنٹ بارڈے کے ساتھ لگا دینا ٹیسٹر کا تو آپ نے ایک ایک لپی کو چیک کرنا کہ بھئی کہاں پہ مائنس پوائنٹ آ رہا ہے تو وہاں سے آپ جو ہے اس کو چیک کر کے تو آپ کو بتا لگے گا کہ یہاں پہ بھئی مائنس پوائنٹ آ رہا ہے تو جہاں پہ ہم جو ہے مائنس پوائنٹ بھی لگا لیں گے اور پلاس پوائنٹ بھی دونوں لگا لیں گے پلاس پوائنٹ جو ہے وہ تاروں کے بیچے ہوتا ہے کیونکہ اگر مائنس پوائنٹ پوری بارڈی کے اندر ہوتا ہے تو جو پلاس والا پوائنٹ ہے وہ ہوتا ہے بھئی اس کے اندر یہ دیکھ لیں یہ جو ہے میری لیڈ لائٹ جلنا شروع ہو گی تو اس کی اچھی لائٹ کافی اچھی لائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کے بعد یہ جو فلیش والی ہے نا یہ پچھلی ویڈیو میں مرائے تھی اگر نہیں دیکھی تو اس کا میں لنک دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ نے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہو گیا نا تو یہ جو ہے نا ویڈیو تو اس کے بعد اگر آپ بھی جو میں نے کیٹ لگائی تھی اگر اس کے ساتھ ہی بھی آپ یہ لائٹیں لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ کیٹ جو ہے یہ اس کے اندر کیا تھا کہ بارہ وٹ پورے ہی آ رہتا ہے تو اس لیے جو ہے نا دونوں ہرنجل چلتے ہیں اچھے واز دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کنیکشن کر کے بتا دوں کہ اس کے ساتھ بھی آپ کیسے لگا سکتے ہیں تو اب بھائی باری آتی ہے یہ ہم نے جو پلاس والا پوائنٹ لگایا تھا کس کے ساتھ بریک کے ساتھ بریک کے ساتھ پوائنٹ اتار دینا ہے اور کیٹ کے اندر تھی دو گرین وائر ہیں جو آؤٹپورڈ نکا رہی تھی تو ان دونوں میں سے ایک کو جو ایک میں لگا لیتا ہوں میں ٹھیک ہے نا ایک میں لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ کیا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیٹ کے اندر ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو لائٹوں کی سپیڈ ہے جلنے اور بجنے کی جو نا سپیڈ ہے اس کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے یہ تیز میں نے کی یعنی آپ اس کو کم بھی کر سکتے تو اب ہم جہاں ایک گرین کے ساتھ میں نے لگا لیتا ہے وہ وائر دونوں میں سے ایک گرین والے وائر کے ساتھ لگا لیتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے کوئی اس طرح کا جر ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اگر پسند آئے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور مجھے دے اجازت اور اپنا بہت سا رہیہ رکھیں اللہ حافظ